موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family and friends کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے نیل پینٹ لگانے کا سب ہی کو بہت شوق ہوتا ہے اور کسی بھی ایونٹ پہ آپ کی تیاری نیل پالش کے بنا ادھوری لگتی ہے سمپل نیل پالش تو سب ہی لگا لیتے ہیں لیکن اگر آپ نیل آرٹ بناتی ہیں تو آپ کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور لوگ بھی آپ کے تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر پہ نیل آرٹ کیسے کر سکتی ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بیسک سے جو ہے فرنچ نیلز فرنچ نیلز بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دو نیل پینٹ ایک بیس کوٹ اور دوسری وائٹ نیل پینٹ میں یہاں میڈورا کا نیل پینٹ یوز کر رہی ہوں بیس کوٹ یوز کرتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہیں تو آپ یہ ٹرانسپیرنٹ نیل پینٹ بھی یوز کر سکتی ہیں فرنچ نیلز بنانے سے پہلے آپ نے اپنے سب نیلز پہ بیس کوٹ لگانا ہے جب تک میں بیس کوٹ لگاتی ہوں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بیس کوٹ لگانا کیوں ضروری ہے بیس کوٹ آپ کے نیل پینٹ کے کلر کو انہینس کرتا ہے اور جب بھی آپ داک کلر کی نیل پینٹ یوز کریں تو اس کے سٹینز پڑ جاتے ہیں اگر آپ پہلے بیس کوٹ لگائیں گی تو آپ کی نیلز پہ سٹینز نہیں پڑیں گے ہاں جی بیس کوٹ میں نے لگا لیا ہے اب اس کو اچھے سے ڈرائے کر لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ایزیسٹ میتھرڈز ٹو ڈو فنچ نیلز ویڈ ایکیپمنٹ ویڈیو میں ایک چھوٹا سا ٹویسٹ پی ہے اس لئے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو ایکیپمنٹ میں میں آپ کو بتاؤں گے ٹو موسٹ ایزیسٹ میتھرڈز ٹو فنچ نیلز سو لوک ایت فرسٹ وان اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوں گی دو چیزیں ٹیپ اور سیزر فرنچ نیلز بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہاف انچ کا ٹیپ کا پیچ ٹیپ آپ کسی بھی سائز کی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہو اس ٹیپ کے پیس کو آپ نے دو یا تین دفعہ اپنے ہاتھ پہ پیسٹ کرنا ہے اس طرح تاکہ اس کی سٹکینس کم ہو جائے اور جب آپ اس کو نیل سے اتاریں تو آپ کا بیس کوٹ نہ اترے اب آپ نے ٹیپ کو نیل کی اس لائن کے اوپر لگانا ہے ٹیپ اچھی طرح فکس کریں تاکہ یہ نیل پرنٹ لگانے سے پہلے اتر نہ جائے ٹیپ اچھی طرح فکس ہو گئی ہے اب میں لگاؤں گی اس پہ وائٹ نیل پالش میں یہاں میں ڈورا نیل پالش یوز کر رہی ہوں اس کا کوڈ ہے نائن آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتی ہیں اب آپ نیل کی ٹپ پہ نیل پینٹ اپلائے کریں نیل پینٹ اچھی طرح اپلائے کریں تاکہ کارڈنرز رہ نہ جائیں نیل پینٹ لگا کے اچھی طرح اس کو ڈرائے کر لیں نیل پینٹ ڈرائے ہو گیا ہے اب میں آپ کو ٹپ اتار کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی فرنچ نیل تیار ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی سیکنڈ میترڈ ٹو ڈو فرنچ نیلز اور اس کی لئے آپ کو چاہیے سنی پلاسٹ آپ نے سنی پلاسٹ کا وہ باکس بائے کرنا ہے جس میں ڈیفرنٹ سائزز کے سنی پلاسٹ دیئے ہوتے ہیں چلیں جی اب باکس اوپن کر کے اس میں سے ایک سنی پلاسٹ ہم یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ سائز کے سنی پلاسٹ ہیں میں سب سے چھوٹے والا یوز کروں گی باقی سب سنی پلاسٹ میں واپس باکس میں رکھ دیتی ہوں اب آپ نے یہ سنی پلاسٹ اوپن کر کے نیل پہ پیسٹ کرنا ہے نیل پہ پیسٹ کرنے سے پہلے آپ اس کو ہاتھ پہ دو سے تین دفعہ پیسٹ کریں تاکہ جب آپ اس کو نیل سے ریموف کریں تو آپ کا بیس کوٹ نہ اترے اب آپ نے سنی پلاسٹ کو نیل کی اس لائن کے اوپر پیسٹ کرنا ہے موسیقی 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 تنی پلاسٹ کو نیل پہ اچھی طرح پیسٹ کرنے کے بعد نیل پولش لگائیں موسیقی وائٹ نیل پینٹ آپ نے نیل سکیٹ ٹپ پہ لگانا ہے موسیقی نیل پینٹ اچھی طرح لگانے کے بعد اس کو ڈرائی کر لیں موسیقی نیل پولش ڈرائی ہو گئی ہے اب میں آپ کو سنی پلاسٹ اتار کر دکھاتے ہوں موسیقی یہ دیکھیں ہمارا نیٹ سا فرنچ نیل تیار ہے فرنچ نیلز ویڈ ایکپمنٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیسے ٹیپ اور سنی پلاسٹ کی مدد سے فرنچ نیلز بنا سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تب بھی آپ فرنچ نیلز بنا سکتی ہیں وہ بھی without using anything موسیقی موسیقی فرنچ نیلز ویڈ ایکپمنٹ بہت زیادہ ایزی ہے اور یہ بہت جلدی بن جاتا ہے بٹ اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہوگی موسیقی فرنچ نیلز بنانے کے لئے آپ نے نیل کی اس لائن کو فالو کرنا ہے اور اس پہ نیل پالش لگانی ہے موسیقی ہول دہ برش لائک دس اور اس کے بعد آپ نے نیل کی اس لائن کے بلکل ساتھ ساتھ نیل پولیش لگانی ہے اب میں آپ کو باقی نیلز پہ بھی لگا کے دکھاتی ہوں اس طرح برش پکڑ کے نیل لائن کے ساتھ ساتھ نیل پرنٹ لگائیں میرا یہ نیل تھوڑا سا لمبا ہے اس لیے اب میں برش کی ڈائریکشن چینج کر کے باقی کا ایلیا کور کروں گی اب ہے لاست نیل کی باری اس پہ بھی ہم سیم اسی طرح نیل پرنٹ اپلائے کریں گے جیسے ہم نے باقی نیلز پہ کیا تھا وائٹ نیل پرنٹ سب نیلز پہ اپلائے ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈرائے کریں گے نیل پرنٹ ڈرائے ہونے کے بعد ہم اس پہ ٹرانسپیرنٹ نیل پرنٹ اپلائے کریں گے سپیرنٹ نیل پرنٹ اپلائے کرنے کے بعد اس کو ڈرائے کر لیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں فرنچ نیلز کی فائنل لک یہ دیکھیں فرنچ نیلز کتنے زبردست لگ رہے ہیں رکے رکے ویڈیو بھی ختم تو نہیں ہوئی ٹویسٹ تو ابھی باقی ہے جب بھی ہم فرنچ نیلز کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ضرور وائٹ نیل پالش یوز کی ہوگی لیکن یہ ضروری تو نہیں آپ کسی بھی کلر کا نیل پرنٹ یوز کر سکتی ہیں اور یہ بہت ہی آؤٹ کلاس اور الیگنٹ لگتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں اور نیل آرٹ دیکھنے کے بعد آپ نے ضرور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا اس نیل آرٹ کے بھی تین وہی بیسک سٹیپس ہیں جو آپ نے پہلے دیکھے ہیں بیس کوٹ، نیل پالش اور لاسٹ میں ٹرانسپیرنٹ نیل پینٹ اب میں آپ کو بلیک نیل پینٹ کے ساتھ فرنچ نیلز بنا کے دکھاتے ہوں میں ویڈاوٹ ایکپٹمنٹ میتھڈ سے فرنچ نیلز بنا رہی ہوں آپ کو جو میتھڈ ایزی لگتا ہے آپ اس طرح بنا سکتی ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لک موسیقی میں ایک پکچر بھی پوسٹ کر دیتی ہوں جس کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ میچنگ ڈریس کے ساتھ کیسا لگے گا یہ دیکھیں بلیک فرنچ نیلز اس ڈریس کے ساتھ کتنے زبردست لگ رہے ہیں اب میں آپ کو ایک اور کلر کی نیل پینٹ کے ساتھ فرنچ نیلز بنا کے دکھاتی ہوں موسیقی 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 یہ دیکھیں بلو فرنچ نیلز کتنے آلہ لگ رہے ہیں اب میں ٹرانسپیرنٹ نیل پرنٹ لگا کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں موسیقی یہ دیکھیں لگ رہا ہے نا زبردست میں نے آپ کو آج بلیک اور بلو کلر کے فرنچ نیلز بنا کے دکھائیں ہیں آپ اپنے ڈریس کے اکارڈنگ میچنگ نیل پرنٹ یوز کر کے فرنچ نیلز بنا سکتی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ